سو ہیلو ویلکم گائز کیسے ہو اور آپ سب اور آپ دیکھ رہے ہو ٹیک ایس پر یار میں ہر سال یہ بولتا ہوں کہ میں واپس آ چکا ہوں لیکن ہم جو ٹائم نہیں ملتا ہوں کہ سٹڈی وغیرہ کرنی ہوتی ہے اور ابھی میرے نائن کے پیپرز ختم ہوئے تو اس کے بعد میں بیک آج میں واپس آ چکا ہوں اور آپ سے ڈیلی اپلوڈ دوں گی انشاءاللہ اور آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ میں کس ایپ سے جو ایڈیٹنگ کرتا ہوں اپنی پکچرز وغیرہ کی اور جیسے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک کس طریقے سے اگر آپ جیسے سنسیٹ فوٹوز لے سکتنے سے اگر آپ سنسیٹ فوٹوز لیتنے اس کا ایکسپوزر بہت زیادہ بڑھا ہوتا ہے اور اگر آپ ایکسپوزر کم کریں گے تو پکچر کوالیٹی وغیرہ گرتی اور بہت زیادہ نہرہ ہو جاتا ہے اچھی نہیں لگتی آپ کو بتاؤں گا کہ سنسیٹ فوٹوز کس طرح نہیں جاتی ہیں جسے کہ آپ نے تھم نیل میں دیکھا ہوگا ریزلٹ کے ریزلٹ کیسا ہے تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کر دینا چینل کو سبسکرائب کرنا اور شیئر اپنے دوست کے ساتھ لازمی کرنا تو چلیے پھر ویڈیو کو شروع کر دیں تو اگر میں سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ میں سوپوئر کون سا یوز کرتا ہوں ایڈیٹنگ کے لئے تو وہ ہے لائٹ روم اس کا جو پریمیئر ورژن ہے میرے پاس فریم اگر آپ کو چاہیے تو میں اس کا آپ کو لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں سے یا تو ڈسکرپشن میں دوں گا میں انسٹرگرام کے بائیو میں اس کا لنک پیسٹ کر دوں گا تو آپ وہاں سے جا کے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے کہ لائٹ روم یہ جو پھر کوپی رائٹ دے رہے تھا ہے ویڈیو پر انہوں نے ہمارا فریم امرڈ فری میں دیئے یا تو انسٹرگرام کے بائیو میں انسٹرگرام کا لنک بھی ڈسکرپشن میں وہاں سے جا کے آپ چیک کر سکتے ہیں دیکھیں یہ والا ہے لائٹ روم لائٹ روم کو جیسے میں اپنے اوپن کرتا ہوں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں تو کچھ اس طریقے کا انٹر فیس آئے گا دیکھنم جب آپ اس کو اپنے چاہیں گے تو وہاں پر ایک سائن ان کا اپشن ہا جائے گا آپ کو سائن ان کا اپنے چاہیئے کرنا وہاں پر ایک اپر اوپر اپنے چاہیئے م جیسے اب یہ شو ہو چکے اور جیسے مجھے اس والی پکچر کو ایڈٹ کرنا ہے اب جیسے یہ والی اور تو یہاں پر ایڈ پر سیمپل ہی آپ نے کلک کر دینا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں من پورٹو سکسیسفولی ایمپورٹڈ یہاں پر آپ نے جانا ہے اور اس پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد دیکھیں میرے پاس یہ سیلیکٹیو ٹول ویسے سیلیکٹیو ٹول اور گیلنگ برش آپ کو ملتا نہیں ہے لیکن دیکھیں یہ فوکس دیکھیں سیلیکٹیو یہ والا سیلیکٹیو اور یہ ڈیلنگ برش دونوں آپ کو پری ورزن میں نہیں ملتے لیکن آپ کو پریمیم ورزن میں مل جائیں گے جو میں آپ کو جس کا لنکھ رسکرپشن میں دوں گا تو یہاں سے آپ کو سیمپلی کلک کرنا ہے سب سے پہلے لائٹ پر جانا لائٹ پر جانے کے بعد آپ کو دیکھیں اس کے ایکسکوزر کو نئی چھوڑنے کے اگر آپ کو کچھ کر کے دکھاتا ہوں تو کچھ اس ٹائپ کی ہو جائے گی جو کہ بلکل بھی اچھی نہیں لگے گی آپ کو اگر کم زیادہ ہو جاتا تو آپ کو سمپلی اس پر ڈبل کلک کرنا ہے اور یہ ری سیٹ ہو جائے گا تو آپ کو سب سے پہلے اس کا کونٹروز تھوڑا جو ہے بڑھا دینا ہے اس کے بعد اس کی ہائی لیٹس کو کر دینا ہے تھوڑا کم اور جیسی آپ شیڈو سب سے زیادہ اہم ہے شیڈو جیسی آپ اس کے شیڈو کو کم کریں گے دیکھیں تھرڈ نمبر پر آیا ہے شیڈو جیسی شیڈو کو کم کریں گے تو یہ اس پر دیکھیں تھوڑا سا اندھیرہ آ جائے گا تو یہ سب سے زیادہ بہت زیادہ پریمیون لوگ دیتا ہے پکچر کو اور یہ بہت زیادہ اچھا لگتا ہے دیکھیں یہ فوکس دیکھیں فوکس ہو گیا اب یہ شیڈو کم کیا تو پکچر بہت زیادہ اچھی لگ رہی ہے اس کے بعد آپ نے وائٹس کو کر دینا ہے کم کیونکہ وائٹس اس کے بعد آپ نے وائٹس کو کم کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو اس کی وائٹس کو بڑھا دینا ہے آپ نے وائٹس کو بڑھانے کے بعد تاکہ وائٹس اگر آپ بڑھائیں گے وائٹس سے کلر واپس آدھیں گے جیسی بڑھائیں گے تو اس میں پکچر میں اچھی قوالیٹی آگئی ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پرکس میچرانے کے بعد آپ نے اورنج کی ہورپ کو تھوڑا سا کردینا ہے کم اس کے بعد یہ jako ویگنیٹ کو کر دینا ہے تھوڑا سا کم تو دیکھیں کچھ اس ٹائپ کا ہو جائے گا اور یہ بلکل بھی اچھا نہیں لگے گا اس لئے آپ نے اس کی ویڈیٹ کو ہلکا سا کم کرنا ہے اس کے بعد یہاں جانا ہے شارپننگ میں شارپننگ پہ جانے کے بعد ہلکی سی شارپننگ کو بڑھا دیں نویز ریلکشن کو ہلکا سا بڑھا دیں اور اس کے بعد آپ نے سب سے زیادہ جو اہم چیزیں یہاں آپ نے پھر جانا ہے سب سے اہم چیز جو ہے سیلیکٹیوب ٹول جانے کے بعد یہاں پر کرنا ہے سمپلی پلس پر کلیق اور یہاں پر ہلکا سا آپ نے真的是 disse سورج کی جسلنگ کی طرف نہ ہو اس کے بعد اپنی sercle ایک لے لینا ہے اور یہاں پر ایک circle بنائنا ہے ślacle بنانے کے بعد آپ نے اس کے exposure کو فلکل ہلکا سا اس کے exposure کو آپ نے ہلکا سا کم کردینا ہے تو دیکھیں پہلے sun کس ٹائپ کا تھا اور اب کس ٹائپ کا ہوگیا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر ایک یہاں پھر سے이랑 PORI custy کرنا ہے اس ٹائپ پہ کچھ ایسا دیکھیں ایکسپوزر کو کم کرتی ہی کافی اچھا لکا چکا ہے لیکن آپ نے پھر سے سن پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر اس پہ جا کے کلک کر کے ہلک ایسا ایکسپوزر کو بڑھا دینا ہے اور دیکھیں کچھ اس ٹائپ بھی فوتو بن چکی ہے اس کے بعد آپ یہاں پر اگر کچھ بلرنگ افیکٹ پکسار سے ڈالے جاتے ہیں لیکن اگر آپ پکسار سے بلرنگ افیکٹ ڈالیں گے تو وہ جو بھی اچھے نئی لگتے اور چھے پکچر قوالیٹی جو یہ گر جاتی ہے دیکھیں پہلے میں بیفور آفتر آپ کو دکھا رہتا ہوں پہلے کچھ اس ٹائپ کی تھی فوتو پر کچھ اس ٹائپ کی بن چکی ہے لیکن آپ اگر آپ کچھ ٹائپ کسی ٹائپ کی بھی ایڈیٹنگ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کی پکچر کچھ کچھ الگ قوالیٹی کی ہوگی میرے پکچر کچھ الگ قوالیٹی کی ہے تو آپ اپنی مرزی سے اس کے کلرز والا خود اس ٹھیک کر سکتے ہیں کہ میں آپ کو سارے آپشنز اس کے بتا دی ہیں آپ کی پکچر فولی ایڈیٹ ہو دیا تو آپ نے شیئر والے بٹن پر کلک کر کے ایکسپورٹ پر کلک کرنا ہے ایکسپورٹ پر کلک کرنے کے بعد دیکھیں یہ لارجسٹ اویلیبل ڈائیمنشن ہونی چاہیے یہاں پر جی پی جی فورمیٹ میں ہونی چاہیے یہاں پر بہت سارے فورمیٹس آتا ہیں کہ آپ کسی بھی فورمیٹ میں کر سکتے ہیں لیکن آپ جو jpg میں ہی کرتے ہیں جی پی جی میں اچھی کوالیٹی آتی ہے اس کے بعد آپ نے کر دینا ہے یہاں سے اور دیکھئی یہ پکچر دیکھیں ون فوٹو ایکسپورٹ سکسسفولی اور آپ کی پکچر سیو ہو جانے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس ٹائپ کی اور ویڈیوز بناوں تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں اور آپ مجھے آئیڈیاس بھی دیں کہ میں اس ٹائپ کی ویڈیوز اور بناوں اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک تو مسٹ کرنا ہے اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ